بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ پوائنٹ ایک ایو کے تمام ناظرین کی خدمت میں عدب بھرا سلام ڈیس ٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام خیر و حفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ڈیس ٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اہم ترین اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں اور یہ اپ ڈیٹ تعلیمی اداروں کے کھلنے کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں جیسے ہی عید الازہہ ختم ہوئی ہے تب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے اور یہ خبر پنجاب کے اندر تعلیمی ادارے کھلنے کے حوالے سے ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ پندرہ اگست کو پنجاب کے اندر تمام تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں اس کے اندر کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سرکاری اداروں کو بھی پندرہ اگست کو کھولا جا رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پندرہ اگست کو ہی اوپن کیا جا رہا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کی خبر تھی اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ عموماً کئی اسے رنگ دیے جاتے ہیں اور وہ عموماً درست نہیں ہوتی اس حوالے سے جب یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف یہ خبر ہی نہیں پھیلی بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایس اوپیز بھی ایسے آئے کہ حکومت نے یہ ایس اوپیز تیہ کیے ہیں یہ ایس اوپیز تیہ ہو چکے ہیں اور ان ایس اوپیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پندرہ اگست کو حکومت پنجاب جو ہے پورے پنجاب کے اندر تعلیمی ادارے کھولنے جا رہی ہے یہ خبر تھی اب اس خبر کے سچا ہونے یا جھوٹا ہونے کی جو تصدیق کرنی تھی وہ پنجاب کے وزیر تعلیم جناب مراد راز صاحب نے کرنی تھی جیسے یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر عام ہوئی تو جناب مراد راز صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہے انہوں نے اپنے اوفیشل ٹیوٹر اکانٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا یہ آپ کو ہماری سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ تمام بات کلیر کر دی کہ پندرہ اگست کو پنجاب کے اندر تعلیمی ادارے کھولیں گے یا نہیں آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر تمام تعلیمی ادارے وہ چاہے سرکاری ہیں چاہے پرائیویٹ تمام کے تمام ادارے ابھی تک جو فل اینڈ فائنل ڈیٹ ہے اس کے مطابق پندرہ سیپتمبر کو اپن ہوں گے پندرہ سیپتمبر کو اپن ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی جو اعلان ہے یہ کنڈیشنل ہے اس کے اندر بھی پندرہ سیپتمبر کو ملک کے اندر کرونا وائرس کی صورتحال کو دیکھا جائے گا اگر کرونا وائرس کی صورتحال قابو میں ہوئی تو پندرہ سیپتمبر کو پورے پنجاب کے اندر سکولز اوپن ہو جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جتنی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پندرہ اگرست کو اوپن ہو جائیں گے تعلیم ادارے یا اس سے بھی پہلے ہو جائیں گے تو یہ تمام خبریں فیک ہیں یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس اس ٹویٹ کے اندر وزیر تعلیم مرادرہ صاحب نے مکمل طور پر جو اعلان ہے چھٹیوں کے حوالے سے وہ کلیر کٹ آپ کو بتا دیا ہے لہٰذا پندرہ سیپتمبر تک تمام سرکاری اداروں کے سٹوڈنٹس اور پرائیویٹ اداروں کے سٹوڈنٹس وہ ابھی تک انتظار کریں ہاں جتنا ہو سکے آپ گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنی کلاسز کی اپنے سلیبس کی تیاری کریں جن کلاسز کے اندر آپ پرموٹ ہو چکے ہیں تاکہ آپ کا وقت زیانہ ہو لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اوفیشل اعلان یہی ہے کہ پورے پنجاب کے اندر تعلیمی ادارے پندرہ سیپتمبر کو کھولے جائیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس میں نے آپ کی یہ کنفیئن دور کر دی مجھے بھی کئی سٹوڈنٹس نے ایس او پیز بھی بھیجی کہ یہ ایس او پیز تیار ہو چکی ہیں اور یہ اعلان ہو چکی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ورس اپ کے اوپر مجھے کئی سٹوڈنٹس نے یہ بتایا لیکن جو آج مرادرہ صاحب کا ٹویٹ آیا ہے اس کے اندر یہ ساری بات کلیر ہو گئی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بھی یہ کلیریفائی کر دوں تو دی سٹوڈنٹس آج تک کی یہی اپ ڈیٹس ہیں اگر مزید اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے اپنے چینل سٹوڈنٹ پوائنٹ اے کیو کے اوپر سب سے پہلے متعلق کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں دوستوں کے درمیانی سے شیئر کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل سٹوڈنٹ پوائنٹ اے کیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم تعلیمی حوالے سے آپ کو مختلف اپ ڈیٹس بھی پہنچاتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انفرمیٹیو ویڈیوز بھی بہم پہنچاتے رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے بہت شکریہ اللہ حافظ